یا علی مولا علی 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 اس میں تین حصے ہیں نہجل بلہ آقا میں پہلا حصہ مولا کے خطبات ہے جو مولا نے خطبے دیئے دوسرا حصہ مکتوبات کا ہے جو مولا نے خطوط لکھے ہیں مختلف لوگوں کو اور تیسرا حصہ مولا کے کلمات یا قصار ہیں مختصر احادیث ہیں پہلے حصے میں جو مولا کے خطوط ہیں بعض وقت ترتیب دو سو انتالیس یا دو سو چالیس ہوتی ہے دو خطبوں کو کچھ نے ایک شمار کیا کچھ نے زیادہ شمار کیا کہ نہیں یہ دو خطبے نہیں بلکہ ایک خطبہ ہے تو ترتیب کم اور زیادہ ہو جاتی ہے لیکن تقریباً دو سو چالیس خطبے ہیں نحج البلاغہ میں اور اناسی خطیں سیونٹی نائن ایک کم اسی مولا کی اس میں مکتوبات مکتوب ہیں اور چار سو اسی کلمات قصار ہیں یہ نحج البلاغہ کا مختصر صاحب کے سامنے تعارف ہے اکثر لوگ پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں اور جب پہلا خطبہ جو توحید پہ ہے بے انتہا سنگین کہ خود نحج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا جیسے تمام مخلوقات میں امام کا مقام ہوتا ہے اسی طرح سے تمام مخلوقات کے کلام میں امام کے کلام کا مقام ہوا کرتا جیسے امام کی کوئی اللہ کی مخلوقات میں مثال نہیں ہوتی اسی طرح سے امام کے کلام کی بھی کوئی مثال نہیں ہوتی وہ بے مثال ہوتا ہے اب امام علیہ السلام نے اکثر لوگ جب شروع کرتے ہیں نحج البلاغہ کو تو پہلے خطبے سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد پھر حمد حار کے نحج البلاغہ رکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کے بات نہیں کہ نحج البلاغہ سمجھ سکیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ نحج البلاغہ شروع کریں تو تیسرے حصے سے شروع کریں اس میں مختصر سے اقوال ہیں بے انتہا کہہ رہے ہیں مولا کے ہر ہر جملے کو سونے کے پانی سے لکھنے کی ضرورت ہے تب لوگوں کو مولا کے کلام کی عرضش معلوم ہوگی اب تک توجہ ہے مجمع کی میرے ساہر تو عزیزانہ گرامی مولا کا کلام بے انتہا نایاب ہے اب میں یہاں پہ ایک عیسائی بہت بڑا رائٹر جس کا دو برس پہلے انتقال ہوا ہے لبنان کے بہت بڑے ایک رائٹر تھے نام جورج جورڈک یہ عربی میں جورج جرداک کہا جاتا ہے جرداک یہ بہت بڑے ایک رائٹر تھے مصنف تھے اور بہت بڑے عدیب تھے عربی کے عرب تھے لیکن عیسائی پیدائشی عیسائی تھے خود ہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے کیسے امیر المؤمنین پہ لکھنا شروع کیا کہا کہ میرا ایک دوست تھا بہت گہری دوستی تھی وہ شیعہ تھا ایک دن آیا اور مجھ سے کہنے لگا ایک بہت بڑی کانفرنس سی وہاں پہ میرا خطاب تھا کہا کہ یہ نہج البلاغہ ہے اس کو ضرور پڑھئے گا تو کہا کہ میں عیسائی تھا میں مسلمانوں کتابیں نہیں پڑھا کرتا تھا میں نے فوراں سوال کیا نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے کہا کہ یہ امیر المؤمنین علی بن بی طالب علیہ السلام کا کلام ہے کہا امیر المؤمنین کا کلام ہے کہا اچھا کتنے برس پرانا ہوگا کہا اس کے ذہن میں فوراں آیا کہ مولا بہت پہلے گزرے ہیں تو کہاں کتنے برس پرانا ہوگا کہا ایک ہزار سال پہلے جمع کیا گیا ہے اور مولا نے جب خطبے کہے تھے تو چودہ سو سال پہلے یہ خطبے کہیں ہیں کہا میں نے صرف اس دوست کی محبت میں کتاب کو لے لیا لیکن سوچنے لگا کہ چودہ سو سال پہلے کہے ہوئے خطبے ہمارے زمانے کے کس کام کے ہیں ایک ہزار سال پہلے ایک کوئی ماذا اللہ دکیہ نوسی کتاب لکھی گئی ہے وہ آج کے کس دور میں کس کے کام آ سکتی ہے کہا یہ سوچ کے میں نے کتاب اٹھائی اور میں نے جا کے گھر میں رکھ دی کچھ دنوں بعد میں کچھ پڑھ رہا تھا اچانک کتاب میرے سامنے سے گزری میں نے کتاب کو کھولا نہجو بلاغہ کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا ایک خطبے سے نظر گزری اس کے اندر کچھ ایسے خطبات تھے کچھ ایسے کلام تھے جو سائنس میں آج تک ثابت ہی نہیں ہوئے تھے بس وہ ایک خطبہ پڑھا اور میں نے خطبہ پڑھنے کے بعد رکھ دیا کہا تو ابھی تو سائنس نے ثابت نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال بات کی بات کر رہا ہو کہا پھر میرا دل اٹھ گیا میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد سے نہجو بلاغہ کبھی مطالعہ نہیں کروں گا کبھی نہیں پڑھوں گا نہجو بلاغہ بن کر کے رکھ دی کہا میں ایک سائنس کا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سائنس دان نے خطاب کرتے کرتے کہا کہ ابھی تازہ دریافت یہ ہے کہ سائنس نے تمام مخلوقات سے مطالق سمندروں کی گہرائیوں سے مطالق دوسری مخلوقات سے مطالق یہ باقیدہ ایک پوری بحث شروع کی جب یہ سنا تو اچانک میرے ذہن میں نہجو بلاغہ کا علی ابن ابھی طالب کا وہ خطبہ آیا جس میں مولا نے یہ کہا تھا کہ اچانک میرا دل پریشان ہونے لگا کہ چودہ سو برس پہلے واقعا کوئی علی ابن ابھی طالب وہ کلام کہا گیا جو سائنس آج دریافت کر رہی کہا میں نے فوراں پڑھنا شروع کیا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ عیسائی رائٹر کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں پہلی مرتبہ تیس پینتیس برس کی عمر میں پڑھا تھا نوے برس سے زیادہ کہ وہ تھے دو سال پہلے جب انتقال ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اول سے آخر تک دو سو مرتبہ نہجو البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں کہ دو سو مرتبہ نہجو البلاغہ کا مطالعہ کر چکا ہوں اور جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا کلام میرے سامنے منکشف ہوتا ہے جسے پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ متقین کے امام کا نام علم لدلی رکھنے والے کا نام علی ابن عبی طالب تھا چودہ سو برس پہلے کوئی اس طرح کا کلام کہے عزیزانہ گرامی کے جس کے کلام کے اندر وہ گہرائی ہو وہ مطانت ہو وہ لطف ہو اور وہ علم ہو کہ جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے عزیزانہ گرامی اب اس نے لکھنا شروع کیا اور اس نے مولا پہ بے انتہا کتابیں لکھی ہیں اور ایک کتاب کا نام ہے اس سوٹ العدالت الانسانیہ انگریزی میں اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں دا وائس آف ہیومن جسٹس انسانی عدالت کی ندہ یا آواز اس نے کتاب کا نام رکھا ہے عدالت انسانی کی آواز کتاب کا نام ہے عدالت انسانی کی آواز وہ کہتا ہے پوری انسانیت کی عدالت کی آواز کا نام علی ہے کہا اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ انسانیت کی عدالت کا نام کیا ہے تو کہا سمجھ لو علی بن بیچالب نام ہے کہا امیر المومنین کہا دنیا کے اندر ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے جنہیں شدت ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا لیکن کائنات میں صرف ایک ایسا پیشواہ گزار ایک ایسا پیشواہ جس کا نام ہے علی بن بیچالب جنہیں شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا شدت عدالت عزیزانیت کی رامی شدت عدالت کہ مولا کی عدالت کا کوئی پانس نارے سکا سب کوئی برداشت نہیں کر پا رہا تھا عزیزانیت کی رامی میں انشاءاللہ پیش کروں گا مطالب کو آج ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور مولا کے پہلے خطبے سے مطالب کچھ مطالب پیش کروں گا اب جب نحج و بلاغہ سوچنے لگتا ہوں تو مطالب بہت سے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں سارے مطالب پیش کرنا میں نے پہلے کہہ دیا اس ایک عشرے میں گنجائش نہیں سارے مطالب پیش کر سکوں جتنا ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مطالب پیش کر سکوں اور انشاءاللہ تعالی امیر المؤمنین اس بیان سے راضی ہوں ان کے بیٹے امام زمانہ راضی ہوں سارے مطالب پیش کریں